بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ حریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو عید قربان مبارک ہو دوسری بات یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانیاں اب تک ہو شکی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے ظاہر ہے آپ گوشت کو انجائی کر دے ہوں گے ہم آپ کو اس عید پر سب سے پہلے تو جو ہم کام آخر میں کرتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کا سلوٹ تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ سے انٹریکٹ کیا جائے اور آپ کو اسی ایک سلوٹ کے اندر آپ کو میں پائیوں کی ترقیب بتا دوں کہ پائیوں کو صاف کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پکانے کی بات تو میرے حل میں آپ نے میری ایک ویڈیو کے اندر پکانے والی ویڈیو تو دیکھی ہوگی لیکن وہ مارکٹ پر لپائے تھے یہ ہمارے جو ابھی ہم نے اس کی قربانی کیا جس پکرے کی یہ اس کے پائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو فرنٹ جو لگز ہیں ان کی پائے ہیں اور جو ہائنڈ لگز ہیں وہ ابھی اس کے ساتھ ہی اٹیج ہیں ہم نے ابھی اٹیج نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر گوشت کو گلٹکا رہنے دیں دو سے تین گھنٹے تک تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بہت اچھا بنتا ہے جی ویورز تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہمارا میں نے ایک دکچی ہے اس کے اندر پانی لے لیا پانی کو میں نے تقریبا یہ دیکھیں تری پورٹ بر لیا تھا اس کو اور پھر اس کو بال لیا اب ہم کیا کریں گے کہ وہ جو چھوڑی میں نے آپ کو کل بتائی تھی جس کو میں تیز کر کے دکھا رہا تھا آپ کو وہ لے لیں گے اور یہ ہم اس کو ڈپ کریں گے پانی کے اندر ہاف ٹھیک ہے پہلے یہ ہاف ڈپ کریں گے اس کے بال کھنچیں گے پھر سیکنڈ ہاف اس کا ڈپ کریں گے اور اس کے بال کھنچیں گے یہ ایک ساتھ بھی ڈپ کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اس کے بال کھنچیں گے یہ نیکس پورٹشن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پھر بال نکالنے میں تھوڑی سی دکت پیش آتی ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے پانی کے اندر اس کو ایسے ڈپو دیا ہے اور اس کو صرف چند سیکنڈ کے لیے آپ نے پانی کے اندر ڈپونا ہے یہ چند سیکنڈ کے اندر ہی بال اس پوزیشن پر آ جائیں گے کہ آپ اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہمارا ہاف ہاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک سائٹ سے ہینڈل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ دیکھیں کہ جب تک میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ اتنی دیر میں ہم نے ڈپ کر لیا یہ تقریباً 30 to 45 سیکنڈ آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلوک وائستہ کر دینا ہے تاکہ پانی ایسے ہی نہ اُبلتا جائے ہم اس کو تھوڑا سا ایسے پانی اس کے اندر سے نکلنے دیتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں آپ کو اس کو دوسری طرف لے کے چاہتا ہوں شخص کی طرف جہاں پر ہم اس کے بال کھینے یہ لیجئے ویورز آپ نے اس کے جلدی جلدی سے بال کھینچنے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بال اس کے اترنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ سارے بال اتر جائیں گے کوئی پرشانی کوئی ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح کر کے چھوڑی پھیرتے جائیں تو یہ انشاءاللہ بال بہت جلدی سے اس کے اتر جائیں گے تھوڑا سا افتیار کی ضرورت ہے آپ افتیار ضرور ملوزے حاتر رکھا کریں کیونکہ سیفٹی فرسٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اس طرح کر کے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا سا صاف ہو رہا ہے اور بالکل ایک بال بھی اب اس کے اوپر نہیں رہے گا تو اسی طرح میں اس کو صاف کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا اچھا سا صاف ہو جائے گا جی ویورز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرسٹ ہاف جو ہم نے کیا تھا وہ کتنا اچھا سا صاف ہو گیا ہے آپ کو اس کے اوپر چند بال ابھی نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارا جو سیکنڈ سٹپ ہوگا اس سے یہ سارے بال ریمو ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی جو مین اس کے بال تھے وہ ہم نے اس کے نکال کے یہاں پر گتے کے اوپر کٹھے کر دی ہیں اس کو آپ تھوڑی تھوڑی چھوڑی پھیرتے جائیں اور آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ یہ بڑے آرام سے یہ جو بال ہیں یہ اس میں بالکل کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کام کو آپ نے کل پر نہیں چھوڑنا ایک تو آپ کے یہ جو یہ جو بکرے کے پائے ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں ٹھنڈے ہونے کے بعد یہ بالکل ان کے بال نہیں اترتے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ آج کل ہاتھ اور ہیومن چل رہا ہے بہتر تو اس وجہ سے اس کے اندر پساند آ جائے گی تو آئیے میں آپ کو اس کا سیکنڈ پورشن بھی دکھا دیتا ہوں یہ لیجے ویورز پانی پھرو بل رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں جو میری ایڈوانٹیج تھی اس کو ہاف کرنے کے میں نے اب اس کو اس کے ہوس سے پگڑ لیا اور جو باقی شینک ہے اس کا وہ ہم اس کا ڈپ کریں گے تو اتنے ہی دیر کے لیے اس کو 30 to 45 سیکنڈز آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف جائیں گے ٹاپ کی طرف اور اس کو ہم باولوں کو ریموو کر دیں گے یہ لیجئے یہ بہت سیمپل ہیں آپ گھر میں کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ان کو باہر دینے کی پتہ نہیں کیسے کیسے سافت کرتے ہیں وہ لوگ تو بہرحال یہ ایک بہت ایزی سی جوب ہے تو یہ بس یہ ہو گیا ہے اس کو میں ایسے تھوڑا سا ڈرین کر لیتا ہوں نتار لیتا ہوں چھوڑا کر دیتا ہوں آہستہ کہ نیکس ٹیک پہ یہ گرم تو رہے لیکن تھنڈا بھی نہ ہو اور اوبلتا بھی نہ رہے یہ لیجئے اب آپ نے اس کو بڑے آرام کے ساتھ اس کو یہاں سے یہ دیکھیں کتنی آزانی سے یہ جو ہیں نبال ریموو ہوتے جا رہے ہیں جو تھوڑے سے سخت ہوں گے وہ آپ کو اپنی ہاتھ کی یہ جو انگوٹھے کی وہ پوائنٹ ہے آپ کو اس کو کھینچنے پڑیں گے لیکن ادروائز جتنے بھی بال ہوں گے وہ بڑی آزانی کے ساتھ یہاں سے یہ ریموو ہو رہے ہیں یہ دیکھا آپ نے کتنی آزانی کے ساتھ یہ ریموو ہو رہے ہیں کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو چلیں اس کو بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کو نیکس ٹیپ کی طرف ہم چلیں گے کہ ان کو بقایا صاف کیسے کرنا ہے یہ جو بال ریمیننگ چھوٹے چھوٹے رہا جاتے ہیں یہ جو مین ہم نے بال تھے وہ ہم نے اتار لی ہیں دوسرے کے ساتھ بھی یہی پروسیجر کروں گا اور پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ریموو ہو یہ دیکھیں کتنی آزانی سے کوئی بھی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً دو گھنٹے ہوئے ہیں مجھے قربانی سے فارغ ہوئے ہوئے تو ابھی اس وجہ سے یہ بہت ہی ایزی لی اتر رہے ہیں ورنہ آج شام تک آپ ان کو ضرور اتار لیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ ہارٹ اینڈ ہیومیڈ موسم ہے تو اس میں چیز جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کو آپ ابھی سے اختیاری کرنی شروع کر دیں تو یہ تھا پروسیجر اس کا پہلا سٹیپ تو ابھی ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف چلیں گے یہ لیجئے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے اس کے بال اتر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو میں نے پہلے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھوڑی تھوڑے ہلکے ہلکے کہیں کہیں بعد مجھے نظر آ رہے ہیں ابھی تو وہ ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کے اندر ان کو بھی نکال دیں گے تو اس کو بھی میں جلدی جلدی سے اتار لیتا ہوں تاکہ اب یہ تھنڈا نہ ہونے پائے کیونکہ ونسا آپ نے اس کو ڈپ کر دیا ہے تو پھر یہ آپ نے اس کو باتیں نہیں کرنی شروع کر دینی جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں پتہ لگیا جی کہ یہ بال تھنڈے ہو گئے ہیں اور پھر یہ اتریں گئی نہیں تو اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے یہ والے جو ان کے انکلز ہوتے ہیں یہ بھی اتر جائیں گے ابھی آپ دیکھیں گے پہلے والے کے بھی انکلز آرام سے اتر گئے تھے یہ ابھی لیکن یہ جو ان کے ہوس ہیں کھر جو ہیں ان کے یہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیک سے اترتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پوری کمپلیٹ آپ کو آج دیمونسٹریشن دینی ہے جس میں میں نے کل کمپلیٹ دیمونسٹریشن دی تھی ہو سکتا ہے آپ کو میری ویڈیو لمبی لگی ہو لیکن چونکہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز نالج اپنی شیئر کرتے ہیں تو پوری نالج شیئر کرنی چاہیے بیچ میں کنجوسشن نہیں کرنی چاہیے یہ لیجے ویورز اب اس کا لاسٹ پورشن یہ بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں بڑے آرام سے یہ ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو دیمونسٹریٹ کر دیا ہے میرے خیال سے آپ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے تو ابھی ہم اس کے بال اتار کے پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹپ بتاتا ہوں یہ لیجے آپ نے اس کو جلدی جلدی سے اس کو صاف کرنا ہے لیکن کتنے آرام سے کوئی بھی میں کہتا ہوں ایک ذرا سا بھی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی پرشانی نہیں ہے کتنے آرام سے کوئی اس کے اوپر ہم نے وہ راکھ نہیں لگائی کوئی اس کے اوپر ہم نے بورا نہیں لگایا کچھ بھی نہیں کیا بلو لیمپ سے اس کو صاف نہیں کیا بعض لوگ بلو لیمپ سے صاف کرتے ہیں اس سے یہ پائے جل جاتے ہیں لیکن یہ سب سے سیف اور ایزی طریقہ ہے اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہائیجینیکلی تھوڑے سے اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ابلے پانی کے اندر بار بار جا رہے ہیں تو جتنے بھی اس کے اندر وہ گن میٹیریل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جانور ہے تو ہر جگہ اس نے پانو رکھنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ صاف ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ گرم پانی کے ساتھ اُبال کر اس کو صاف کریں تو یہ جناب ہو گیا ہے تو اس کو ہم اب اگلے سٹیپ کی طرف اپنے بڑھتے ہیں کیونکہ موسیقی 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 جی ویوئرس یہ دیکھیں میں یہ اس کو جلا کر لے آئے ہوں بڑی بڑی آپ شوری لے لیں ٹھیک ہے آپ اس کو آرام سے اس کے ٹیک کے ساتھ اس کو ایسے کر کے رموو کر دیں دیکھیں کتنی آسانی سے ایزی لی یہ رموو ہو گیا ہے ہوب اس کا باہر سے تھوڑا سا ٹیک دیں اندر سے تھوڑی سی ٹیک دیں اور یہ بلکل ایزی لی یہاں سے رموو ہو جائے گا کوئی اگر پیس رہ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ ایسے کر کے اتار دیں باقی جو ہے یہ آپ جب یہ اس کو فائنلی صاف کریں گے کوئی بھی اس کا پیس جو ہے وہ آپ نے جہاں جہاں سے جلا ہوا اس کے اوپر بھی ایسے کر کے چھوڑی مار دیں یہ دیکھیں کہ نیٹ اینڈ کلین یہ جو پکرے کا ٹروٹر ہے یہ بلکل صاف ستھرا ہو گیا ہے اور یہ بلکل اس کے اوپر آپ ایک بال بھی آپ کو نظر نہیں آگا دوسرا بھی کر لیتے ہیں اسی طرح یہ لیجئے ویورس یہ دوسرا بھی آگیا اس کو بھی ہم اس کے اندر سے باہر سے ٹیک دیتے ہیں ٹیک ہے اور باہر سے ٹیک ٹیک دینے کے بعد تھوڑی سی اندر سے ٹیک دیتے ہیں اور یہ بھی ایزیلی یہاں سے یہ ریموو ہو گیا یہ دیکھیں یہ ایزیلی ریموو ہو گیا یہاں سے ٹیک دیں اندر سے ٹیک دیں اور یہ بھی ایزیلی ریموو ہو جائے گا ٹیک ہے تو اس میں آپ نے بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے اگر کوئی تیس رہ بھی جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو آرام سے اس طرح کر کے اتار سکتے ہیں تو یہ لیجئے ناظرین آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ یہی تک ہے اب میں آپ کو اس اس کے باقی پروسیجرز بھی دکھاؤں گا لیکن ابھی تک کا جو پروسیجر تھا وہ یہی پر ہتن ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں ہمارے جو ٹوٹرز تھے وہ صاف ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اس کے اوپر سے جتنے بھی بال تھے ہم نے اتار دیا تھا اور یہ بالکل خوبصورتی سے صاف کر دیا ڈھونے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے، اسی طرح کو آخا رکھ کر دیکھنا ہے لیکن یاد رکھئے جس وقت آپ نے پک perfumBR موطنی، لسکوں میں پک کرنا ضرورت آج یاد پک میری ریسے بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے پائیوں کی پروٹرز کی اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان کو دوبارہ دونے کا جو ایک پروسیجر بتایا ہے اس کو ضرور فالو کیجئے حلدی لگائیے بھوسی لگائیے اور ان کو دس سے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا ان کو اس بھوسی اور حلدی کے اندر لگا کر رکھئے اس کے بعد ان کو گھرم پانی سے دھوئیے اور اگر آپ نے اس وقت ان کو ان کے پیسیز نہیں بنانے اس وقت پیسیز بنانے یہ آپ کی مرضی ہے آپ پیٹ پینڈ کرتا ہے تو جیسے آپ کا جی چاہے ابھی پیسیز بنا کے رکھ لیں یا اس وقت پیس بنائیں یہ آپ کی مرضی آپ پیٹ پینڈ کرتا ہے لیکن آپ ضرور وہ ریسیپی چیک کیجئے میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک لکھ دے رہا ہوں تو آپ ضرور اس کو جا کر چیک کیجئے ابھی میں اس کو دھو کر تو ان کو اچھی طرح صاف کر کے اور ان کو سکانے کے بعد میں ان کو فریز کر دوں گا تو تل نیکس جیسے بھی اللہ حافظ